ہلو فرنس ویلکم تو سمارٹ نوکری چینل دوستو آج ہم آپ سے بات کریں گے سی ایس ایف ہیڈ کانسٹیبل کے بارے میں جیہاں دوستو سی ایس ایف ہیڈ کانسٹیبل کی بھرتی کے بارے میں کی اس کا اگزام جیہاں دوستو جو اس کا اگزام ہونے والا ہے وہ کب تک ہوگا کب تک آپ جو اس کا ایڈمیٹ کا پرابت کر سکتے ہیں اور کیا اس کا جو ہے پروسس ہے کیوں اتنا لیٹ ہو رہا ہے سب کچھ بتائیں گے اس ویڈیو کے اندر تو اس ویڈیو کے سات آپ بنے رہیے تو چلی دوستو سٹارٹ کرتے اس ویڈیو کو اس سے پہلے دوستو اگر ابھی تک آپ نے سمارٹ نوکری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ سمارٹ نوکری چینل پر آپ کو لیٹسٹ اپ ڈیٹ ہمیسا سب سے آگے ملتی ہے ساتھی دوستو ہم جب بھی کوئی نوٹیفکیشن آتا ہے اس کا سب سے پہلا ویڈیو ہم آپ کے لیے لے کر آتا ہے سمارٹ نوکری چینل پر اور یہاں پر ہم دوستو آپ کو پروائیٹ کرتے ہیں کیسے آپ کو جو ہے سٹیڈی کرنا ہے اپنے اگزام کے بعد لیے اور کیسے آپ اس اگزام کو کر سکتے ہیں اور یہاں پر آپ کو ملیں گے دوستو بیل ایڈیو کیٹیڈ پروفیسرز جی ہاں دوستو جو آلیڈی دو سے تین اگزام کر چکے ہیں اور آپ کے سبھی فیلڈ کے لیے جو ہے وہ ماسٹرز ہیں تو آپ کو یہاں پر کافی کچھ سیکھنے کو ملے گا دوستو تو اس لیے سمارٹ نوکری چینل کے ساتھ جڑ جائے اگر آپ کسی بھی کمیٹیٹی اگزام کی تیاری کر رہے ہیں تو تو آئیے دیر نہ کرتے ہوئے سٹارٹ کرتے ہیں ہمارے ٹاپک کوڈ اور ٹاپک ہمارا ہے سی آئے سر پیٹ کونسٹیبل جی ہاں دوستو تو میں آپ کو پہلے اس کی بارے میں کچھ چھوٹے سے جانکاری بتا دیتا ہوں کی جیسے کی آپ کو پتا ہے دوستو ٹوئنٹی فرس جنوری کو جو ہے اس کا اپلیکیشن سٹارٹ ہوا تھا جی ہاں اور لاسٹ ڈیٹ جو دی گئی تھی وہ تھی پچیس فروری اور اس کے بعد جو آپ کا جو ہے پچیس فروری کے بعد دوستو جولائی مہینے میں جی ہاں دوستو جولائی مہینے میں آپ کا جو ہے پیٹی ہوا اور جولائی کے بعد سے سپٹیمبر مہینے کا جو تھا آپ کو ٹائم دیا گیا تھا کہ سپٹیمبر منت میں جو ہے آپ کا اقزام ہوگا لیکن دوستو جہاں تک آپ کو پتا ہے کہ سپٹیمبر تو بہت دور کی بات یہاں دیسمبر بھی سٹارٹ ہو چکا اور ابھی تک جو اس کی اوفیشلی ویب سائٹ پر اس کے اقزام کے بارے میں لے کر کوئی بھی افڈیٹ نہیں ہے جیہاں دوستو اقزام تو چھوڑیے یہاں پہ ایڈمیٹ کارٹ وغیرہ کچھ بھی نہیں بتایا جا رہا ہے کہ ہاں کب سے آپ کا اقزام سٹارٹ ہو سکتا ہے کیا ایکسپیکٹیڈ ڈیٹ ہے کیا اٹینٹیٹ ہے کوئی بھی چیز کے اس پر انفرمیشن نہیں ہے تو اب آپ کے سامنے دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے میں نے جو ہے آلڑی اوفیشل ویب سائٹ اوپن کر رکھی ہے تو دیر ہونے کا کیا ریزن ہے دوستو آج میں آپ کو بتاتا ہوں تو دوستو سب سے ایمپورٹن چیز یہ ہے کہ ہمارے پاس کافی جو ہے سٹوڈنٹس نے میسج کیا تھا جس میں ایمپورٹن ٹاپک یہ تھا کہ ان کا جو ہے ریجیکشن کر دیا گیا تھا ریجیک کر دیا گیا ان کا فارم تو فیلہال جو ہے پروسس چل رہا تھا پچھلے مہینے آیا تھا جیہاں دوستو نومبر منت میں تو جو اپ ڈیٹ ہمیں ملی اس کو ہم نے کلیٹ کیا اور اس کو یہ ویریفائی کیا پہلے دوستو جانتے ہیں آپ کوئی بھی ہمیں میسج کر دے تو ہمیں تھوڑا سمیہ لگتا ہے ایک یا دو دن کا کہ ہمیں پہلے اس کو ویریفائی کر لیں کہ جو بھی وہ میسج یا جو بھی ہم سے بات شیئر کر رہے ہیں کیا اس میں کتنی سچائی ہے اس کے بعد ہی ہم جو اس پر ویڈیو بناتے ہیں تو یہاں پہ دوستو جو ہمارے پاس میسج اور میل آیا اس کے طرح ہم نے کو یہ پتا چلا کہ کافی سٹوڈنٹس ایسے ہیں جن کا جو ہے فارم ریجیٹ کر دیا گیا تھا ڈاکومنٹ اپلوڈ کے وجہ سے اور ڈاکومنٹس میں کچھ کمیگ وجہ سے تو یہاں پر جو ہے یہ پروسس ختم ہوا آپ کا نومبر میں جھیاں دوستو نومبر منت میں اس میسج کافی لوگوں کو پہنچا تو دوستو نومبر تک تو صرف سی ایس ایپ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ابھی تک ڈاکومنٹس کا جو پروسس ہے یعنی کہ آپ کے ڈاکومنٹس کتنے رائٹ ہے کس میں کس کا رونگ ہے کیا جو ہے کمیاں ہے اور انہیں جو ہے ریجیکشن کا جو ہے لیسٹ بنانی تھی اور جو انہوں نے بنا کے نومبر منت کے اینڈ تک لوگوں کو بھیجا تو یہاں تک تو دوستو سمجھ میں آ رہا ہے کہ نومبر منت تک تو صرف آپ کا یہی پروسس چلا لیکن اس کے بعد آگے کیا تو دوستو اس کے لئے کیا کرنا ہے آپ کو پروسس آپ کو پتا ہی ہے پھر بھی میں آپ کو بتا دے دیکھیں یہاں پر کچھ نمبر دیئے ہوئے ہیں جہاں پر ایمیل آی ڈی بھی دیا ہوا ہے کوئی بھی ریکارمنٹ کی قویریز کے لئے دیکھیں یہاں پر آرڑی دیا ہوا ہے میں آپ کو اچھے سا دکھا دیتا ہوں دیکھ سکتے ہیں فور ریکارمنٹ قویریز کے لئے یہ نمبر دیئے ہوئے ہیں اور کائنلی میل کر بھی کر سکتے آپ اور اس ویب سائٹ پر آپ جو ہے ویجید بھی کر سکتے ہیں ریکارمنٹ کی ویب سائٹ ہے تو دوستو یہاں پر آپ نہیں ہی نہیں سب ہم نے بھی کافی جو ہے RTI کیا یہاں پہ فون کیے جی ہاں اور ہمیں کوئی بھی details جی ہاں دوستو کوئی بھی update یعنی وہاں سے ہمیں کوئی بھی response نہیں مل رہا ہے جی ہاں دوستو کافی جو ہم نے کوشش کی اور آپ نے بھی بہت students ایسے جو انہوں نے ہمیں بھی message کیا کہ سر ہم نے بھی کوشش کی RTI کی بٹ کوئی بھی date expected نہیں پتا چل رہا ہے وہاں سے کوئی response نہیں آ رہا ہے اگر ہم بات کر expected date کی بارے میں تو کافی آپ نے ویڈیوز دیکھا ہے میں نے بھی کافی ویڈیوز اس پہ بنایا ہے لیکن جو expected date وہ سب چلے جا رہے ہیں لیکن exam سے لے کے کوئی بھی official جو ہے notice نہیں آ رہی ہے جی ہاں دوستو تو کافی لوگوں کا expected date دھرا کا دھرا رہ جا رہا ہے کہ سپتمبر میں نہیں ہوگا اکٹوبر میں ہوگا نومبر میں ہوگا ڈیسیمبر کا ابھی کافی لوگوں نے جو بتایا تو دوستو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں expected cut off کی expected date کی expected answer کی ساری چیزیں جو ہے analysis کی جاتی ہیں last year کے records وغیرے کو دیکھ کر لیکن یہاں پر جو ہے دوستو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو ہے سب کچھ دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے تو یہاں پر بھی سیم کچھ اسی پرکار کا ہوا اگر آپ کی بات کریں تو دیکھ لیجئے اور ایک جو سیزن ہے جس کے لئے سے آپ کا لیٹ ہو رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ریکریٹمنٹ اور کانسٹیبل ٹریٹسمنٹ کی جیہاں دوستو اب سی آئی سیف کا بھی فارم آ گیا اکٹوبر میں ہی آپ کا جو اس کا last date تھا تو اکٹوبر تک تو اب ٹریٹسمنٹ کا بھی جو ہے فارم آ گیا اب اس کا پی اٹی کب ہوگا اور اپنے سی آئی سیف ہیٹ کانسٹیبل کا اگزام کب ہوگا ان دونوں ہی چیزے کو لے کے سی آئی سیف نے ابھی تک کوئی بھی update جاری نہیں کیا ہے تو یہاں پہ دوستو میں آپ کو جو expected date آج بتانا جاتا ہوں وہ بھی دوستو ایک expected date ہی ہے کیونکہ اس میں بھی کوئی official ہمارے پاس news نہیں ہے بس ہم نے ویب سائٹ اور کافی لوگوں سے انیلائیسیز کیا ہے اس کے through جو ہے expected date جو جاری کیا گیا وہ ہے اب janوری جی یہاں دوستو jan کے first week تک آپ کو جو ہے admit card کے regarding update آ سکتی ہے یہ بھی expected date ہے اس میں official کوئی بھی مت سمجھئے گا دوستو سب سے پہلی چیز میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں rti ہم نے بھی کیا تھا بٹ اس کوئی answers نہیں آئی phone جنوری مہینے میں جنوری مہینے سٹارٹ ہوگا CSF 8 constable admin card process اور اس کے بات دوستو اس کے end of the month میں جنوری مہینے کے end of the week تک آپ کے start ہو جائے گا امید کرتا ہوں دوستو یہ جانکاری ویڈیو اچھا لگا گا ویڈیو پسند آیا ہو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور چینل پہ پہلی بار ویزیٹ کر تو سبسکرائب کر لیجے گا اسی پہ کے لیتے اپ ڈیٹ کے لیے thank you so much دوستو ملتے اپنے نیکس ویڈیو میں ایک نئی جان کا ایک نئی اپ ڈیٹ